بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم تو ہیلڈی فوڈز ایٹ ہیلڈی لیو ہیلڈی کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اب سوپ پینے آپ کو ریسٹرانٹ جانے کی بلکل بھی ضرورت نہیں آج ہم بنائیں گے بلکل ریسٹرانٹ سٹائل چکن کارن سوپ بہت ہی آسان مزے دار کوک اور ایزی ریسپی ہے ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا فرینڈز چینل پہ نہیں ہے تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل کا ایکن پریس کریں گے تو آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو پہنچے گا تو چلیے بسم اللہ کرتے ہیں اور شروع کرتے ہیں ریسپی کو ایک برتن لیا ہے میں نے اس میں میں ایڈ کروں گی 1 کےجی میرے پاس ہے چکن ہڈیوں کے ساتھ بھی ہے اور بون لیس بھی ہے یہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ہڈیوں ہمارے چکن سے سوپ کا ٹیسٹ جو ہے نا وہ اور بھی زبردست آتا ہے ٹھیک ہو گیا اب میں اس میں ایڈ کروں گی سابت کھڑے مسالے دارچینی کا ٹکڑا ہے 3 سے 4 لونگ ہے سابت کالی مرچ ہے یہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور اب میں اس میں ایڈ کروں گی 1 ٹی سپون میرے پاس ہے دھنیا خوشک دھنیا یہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے 7 سے 8 لسن کی کلیاں ہیں اور چار سے پانچ ادرک کے ٹکڑے ہیں یہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی ایک میڈیم سائز کا پیاز ہے یہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی فلیم آن ہے اور میڈیم فلیم ہے چکن جو ہے نا میں نے ہڈیوں والا زیادہ یوز کی ہے اسی لئے میں آپ کو 1 کے جی بتا رہی ہوں ٹھیک ہو گیا 1 کے جی چکن ہے اب میں اس میں ایڈ کروں گی پانی تقریبا ہم اس میں 2 لٹر کے قریب ایڈ کر دیں گے پانی 2 لٹر میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اب میں اس میں ایڈ کروں گی 1 ٹی سپون میرے پاس ہے نمک ٹھیک ہے اور اس کو اب ہم کر لیں گے مکس اچھے طریقے سے اور میڈیم فلیم پہ اس کو میں کور کر کے کوپ کروں گی 15 سے 20 منٹ تاکہ چکن ہمارا اچھے سے گل جائے اور یخنی ہماری ریڈی ہو جائے میڈیم فلیم پہ 15 سے 20 منٹ 15 منٹ ہو چکے ہیں تقریبا یخنی ہماری ریڈی ہو چکی ہے فلیم آف کر دیں گے یخنی کو چھان لیں گے اور چکن کو جو ہے نا ہم نے چھوٹ چھوٹے پیسز میں کنورٹ کر لینا یعنی کہ شرڈ کر لینا ہے ریشے بنا لینا ہے اس کے ٹھیک ہو گیا ایک پاول لیا ہے میں نے اس میں میں نے لیا ہے 2 ٹیبل سپون بھر کے کورن فلور اور تھوڑا سا پانی ہم اس میں ایڈ کریں گے اور اس کا ایک مکسچر ہم نے ریڈی کر لینا ہے اس طریقے سے ہم اس کو مکس کر لیں گے اور لمس فری مکسچر جو ہے نا ہم نے اس کا ریڈی کر لینا ہے ٹھیک ہو گیا 1 کپ میرے پاس ہیں وائلڈ کورنز اس میں میں 1 تھرڈ کپ کے قریب پانی ایڈ کر کے دردرہ سا ہم نے اس کو پیس لینا ہے بلینڈنگ جار میں ایڈ کر کے بس اتنا سا ہی نا ہم نے اس کو پیسنا ہے پیسٹ فارم میں اس کو نہیں لے کے آنا ٹھیک ہے یکھنی کو میں نے چھان لیا ہے اور اس کو میں نے کر لیا ہے ایک کڑھائی میں ٹرانسفر تقریباً ڈیڑھ لیٹر ہماری یکھنی ہے اب چکن کے جو ہیں وہ میں نے شریڈ کر لیا ہے چکن کو اس میں ہم ایڈ کر دیں گے اب اس طریقے سے اور ویورز میں آپ کو ریکمنٹ کروں گی سوپ کے لیے آپ نے ہڈیوں مالا گوشت لینا ہے یکھنی کے لیے ہڈی میں بہت ٹیسٹ ہوتا ہے اور بہت ہی زبردستی اس سے ہڈیوں سے یکھنی بن کے تیار ہوتی ہے فلیم میڈیم ہے اب میں اس میں ایڈ کروں گی ون ٹی سپون ہے میرے پاس چائنیز سالٹ ون ٹی سپون ہے نمک ون ٹی سپون ہے کالی مرش کا پاودر یہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور اب ہم نے اس کو کر لینا ہے مکس اچھے طریقے سے اور کورن جو ہم نے ریڈی کر کے رکھے تھے وہ بھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل دردرا سا اس کو میں نے پیسا ہے اس کو اب ہم مکس کر لیں گے میڈیم فلیم پہ دو سے تین منٹ جسٹ کک کریں گے ہم اس کو ساتھ ہی اس میں میں ایڈ کروں گی ٹو ٹی بل سپون کے قریب میرے پاس ہے ہری پیاس اسے بہت ہی سوپ میں اچھا ٹیسٹ آتا ہے ٹھیک ہو گیا یہ میں نے اس میں ایڈ کر دی میڈیم فلیم ہے اس کو جسٹ ہم 30 سیکنڈ سکک کریں گے یہ اچھے سے ہو چکی ہے مکس اب میں اس میں ایڈ کروں گی جو ہم نے کورن فلور کا مکسچر ایڈ ریڈی کر کے رکھا تھا وہ ہم تھوڑا تھوڑا سا وقفے وقفے سے ہم اس میں ایڈ کریں گے میڈیم فلیم ہے اور ساتھ کے ساتھ ہم نے اس میں چمچ چلاتے جانا ہے چمچ آپ نے نہیں روکنا وقفے وقفے سے ہم اس میں اسی طریقے سے کورن فلور ایڈ کرتے جائیں گے باقی سارا بھی میں اس میں ایڈ کر دوں گی اور اس کو ہم نے کر لینا ہے مکس اچھے سے میڈیم فلیم پہ اب ہم اس کو ٹھک ہونے تک کوک کریں گے اب میں اس میں ایڈ کروں گی ٹو ٹیبل سپون میرے پاس ہے سویا سوس اور ساتھ ہی اس میں میں ایڈ کروں گی تقریباً ون ٹیبل سپون کے قریب سرکہ ہے میرے پاس چلی سوس اس میں ایڈ نہیں ہوتی اگر آپ کو پسند ہے تو آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اب ہم اس کو مکس کر کے کوک کریں گے تھک ہونے تک یہ دیکھئے سوپ ہمارا تھک ہو چکا ہے میں آپ کو چیک کرواتی ہوں جسٹ اتنا ہی ہم اس کو تھک رکھیں گے اس سے زیادہ ہم نے اس کو تھک نہیں کرنا تھک ہو گیا کیونکہ تھنڈا ہوگی یہ آٹومیٹیکل ہی تھک ہو جاتا ہے لیکن میں ریکمینڈ کروں گی آپ نے اسی پوزیشن میں اسی کنسسٹینسی میں سوپ کو رکھنا ہے اب دو انڈے کی سفیدیاں لیے ہیں اس کو میں نے پھینٹ لیا ہے فلیم ہائی کر دینی ہے اور ہائی فلیم پہ ہم نے اس طریقے سے انڈے کی سفیدیاں جو ہے اس میں ایڈ کر دینی ہے اب انڈے کی سفیدی کے ساتھ اس کو جسٹ ہم نے تھرٹی ٹو فورٹی سیکنڈز کوک کرنا ہے تاکہ انڈے کا کچھا بن جو ہے نا وہ ختم ہو جائے سوپ میں جسٹ تھرٹی سے فورٹی سیکنڈز ہائی فلیم پہ یہ دیکھئے یہ کوک ہو چکا ہے اس کو اب ہم نکال لیں گے ڈش آؤٹ کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں سوپ ہمارا ہو چکا ہے تیار تو لیجئے ماشاءاللہ الحمدللہ گرمہ گرم ہمارا سوپ ریسٹرانٹ سٹائل چکن کارن سوپ ہمارا بن کے ہو چکا ہے تیار ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا کمنٹس میں کارلی مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا آپ کو میری ریسپیز کیسی لگتی ہیں دعا میں یاد رکھیے گا اپنا خیال رکھیے گا خوش رہیے گا اللہ حافظ موسیقی